تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی سانگھر سے وہاں کے پیروں کو ہرا کے جیتی اور وہاں یہی نعرہ میرا تھا نہ پیر جو نہ میر جو ووٹ بے نظیر جو نہ پیر جو نہ میر جو ووٹ بے نظیر جو اور یہی فلسفہ ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے اگر کوئی سمجھے تو یہی فلسفہ ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور ہمیں عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھ کر ان کی تکلیف کو سمجھ کر ان کی نمائندگی کرنی ہے یہ وہ زد نہیں ہے ایک زدی بچے کی طرح کہ چھے ہلکوں سے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جیت جاتا ہوں اور پھر اپنا مو جو ہے کبھی اسمبلی کو نہیں دکھاتا ہوں یہ کوئی کامیابی نہیں ہے یہ انا ہے یہ گھمنڈ ہے یہ زد ہے جو لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں جو لوگ محنت کر کے کیمپین کرتے ہیں گھر گھر جاتے ہیں پسینہ بہاتے ہیں مٹے ترلے کرتے ہیں گلے لگا کر ووٹ لیتے ہیں ہاتھ جوڑ کر ووٹ لیتے ہیں ان سے پوچھو ووٹ کی کیا قیمت ہے ان سے پوچھو کہ ووٹ کی کیا قیمت ہے نواززادہ افتخار سے پوچھو ووٹ کی کیا قیمت ہے شازیہ مری سے پوچھو ووٹ کی کیا قیمت ہے اور کچھ لادلے ہلکوں پہ کھڑے ہو کر اور سیلیکٹ ہو کر آ جاتے ہیں ان کو سروکاری نہیں ہے کہ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے ان کو ہیلیکپٹر چاہیے چار سال ہیلیکپٹر کے مزے لوٹ لیے بھائی اب تو اس ملک کو چھوڑ دو اس ملک میں استحقام آنے دو اس ملک کے کسان کو سانس لینے دو اس ملک کے مزدور کا دیکھو تم کو ہیلیکپٹر چاہیے تم کو بنی گالا سے پھر وزیر آزم ہاؤس ہیلیکپٹر میں جانا ہے تم کو پھر وہ منوسیت پھیلانی ہے جو ہم نے اللہ اللہ کر کے اپنی جان چھڑوائیے جس سے تم کہتے ہو نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیاں گے تمہارے باپ کا راج ہے یہ تمہارے باپ کا پاکستان نہیں ہے ہمارا پاکستان ہے اور ہم تمہارے باپ کے کس سے نہیں کھولیں گے ہمیں بھی بڑی داستانیں پتا ہیں نہیں کریں گے یہ ذکر آج کیونکہ ہمیں اس ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تم جیسے بزدل کا نہیں کرنا ہم نے اس ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے تمہاری زد کا مقابلہ نہیں کرنا ہم نے اس ملک میں اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں کو زندگی جینے کا حق دینا ہے تمہاری جو کرسی کی خواہش ہے اس کو نہیں دیکھنا اس ملک میں بہت کام ہے کرنے کا اس ملک کو سب سے پہلے تو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے معاشی استحکام کی ضرورت ہے ترقی کی ضرورت ہے تعلیم کی ضرورت ہے صحت کی ضرورت ہے روزگار کی ضرورت ہے اور میرے بھائی نے کہا کہ اس علاقے کو یونیورسٹی کی ضرورت ہے یہ ہیں مطالبات اس کو کرسی چاہیے وہ ایک شخص جس کا نام عمران نازی ہے میں آپ کے ساتھ ناظرین وفاقی وزیر شازیہ مری خان گرڈ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کینونشنا سے خطاب کر رہی ہیں شہید بیناظی بھٹو نے وعدے کی مطابق جنوبی پنجاب کو گیس فراہم کی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بیناظی بھٹو شہید نے خان گرڈ میں ترقیاتی کام کروائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیناظی بھٹو شہید نے خان گرڈ میں ترقیاتی کام کروائے وفاقی وزیر شازی امری اس وقت خانگرد میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے وہ خطاب کر رہی ہونا اور یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جنوبی پنجاب کے مسائل اسیمبلی فلور پر اٹھائے پیپلز پارٹی کے جیالوکوش شہید بن نصیر کے خون سے پیار ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے ان کے مسائل کو سمجھنا ہوگا ان کا یہ ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں میری بہنوں اس علاقے کی جب بھی ترقی ہوئی جو بھی کام ہوا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی حقیقی ترقی میں یقین رکھتی ہے پھر وہ آپ کا یہ جی ٹی روڈ اس کی مرمت ہو گیس ہو یا گریٹ سٹیشن جو نائنٹین نائنٹی فور میں جسے خود شہید موطرمہ بن نظیر بھوٹو نے اناگریٹ کیا آپ کو نوکریوں کی جو تمام باتیں ہیں اس کی تاریخ ہو سوی گیس نیشنل بینگ وارڈا نائنٹین نائنٹی تھری سے لے کر نائنٹین نائنٹی سکس تک پیپلز پارٹی نے روزگار دیا شہید موطرمہ بن نظیر بھوٹو صاحبہ پر یہ الزام بھی لگا کہ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نوکریوں دیتی ہو تو شہید نے کہا کہ اگر یہ میرا جرم ہے تو میں کرتی رہوں گی تو پیپلز پارٹی ایسے جرائب کرے گی جہاں نوکری دینی ہو جہاں روڈ دینی ہو جہاں گیس دینی ہو جہاں تعلیم دینی ہو جہاں ماں کو بہنوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سپورٹ دینی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کرتی رہے گی انشاءاللہ اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر موقع ملا تو جس روڈ کی مرمت کرائی تھی انشاءاللہ اس کو ڈبل کرائیں گے بھائیو ایک اور ڈیمانڈ جو نواب زیادہ ارتخار صاحب نے یہاں پر رکھی تھی وہ میرے ساتھ میں بھی ان کی ایک اپلیکیشن ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں اور وہ جائز مطالبہ ہے یہاں کے لوگوں کا یہاں کی بہنوں کا وہ ہے ویمن امپاورمنٹ سینٹر خواتین کے امپاورمنٹ کا سینٹر جو کہ ہر اس علاقے کی ضرورت ہے جہاں ہماری مائیں بہنیں اس کا مطالبہ کرتی ہیں اور یہ ان کا مطالبہ ہے جو نواب زیادہ صاحب نے آگے رکھا ہے اور انشاءاللہ ہم اس علاقے میں ویمن امپاورمنٹ سینٹر بنائیں گے مہدرمہ شادی آتا مری صاحبہ مہدرمہ شادی آتا مری صاحبہ آپ کا ساتھ رہا سید میل جا بخار سہدری ادنان خالد نورے 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 بھٹو آپ کا ساتھ رہا آپ کی سپورٹ رہی اور آپ کا ووٹ جو میرے بھائی ادنان خالد کو مضبوط کرے گا اس کے نتیجے میں اس کو دیا ہوا آپ کا منڈیٹ اس علاقے میں نظر آئے گا یہ وعدہ ہے ہمارا یہ روڈ کچھ نہیں اس سے بھی آگے اس سے بھی آگے آپ کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا آپ کی دشواریوں کو پریشانیوں کو نظر میں رکھ کر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر آپ جہاں انگلی رکھیں گے جس کام کی نشاندہ ہی کریں گے وہ کام یہ جالا انشاءاللہ آپ کے ووٹ سے آپ کی سپورٹ سے جیت کر آئے گا تو پورے کرے گا میں تو ان لوگوں سے بھی کہتی ہوں میں تو ان لوگوں سے بھی کہتی ہوں جو صرف الیکٹبل کی بات کرتے ہیں جو عوام کی بات نہیں کرتے جو صرف کچھ لوگوں کے بلبوتے پہ پھر جیسے تیسے سیٹوں پہ آتے ہیں میں تو ان سے بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو صحیح پارٹی میں رہ کے کریں عوام کی پارٹی میں رہ کے کریں ہم تو نہیں روکتے آپ کو سیاست کرنے سے پر اچھا فیصلہ تو کرو یہ ڈرائنگ روم کی پولٹیکس سے نکل کے عوام کی پولٹیکس کرو تو یہاں بھی جہان تمہارا اچھا اور وہاں بھی تمہارا جہان اچھا ہے بلکل خیر ہووے تو ابھی خیر ہووے سب نی بھی خیر ہووے میں اب سندھی بھی اور پنجابی بھی مکس کروں گی کیونکہ سرائی کی وسیعت تو سندھ اور پنجاب دونوں کی ایک میٹھی زبان ہے بھائیو آج بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ڈائنامک ریجسٹری سینٹر کا جو افتتہ ہم نے کیا ہے یہ سینٹر آپ کے لیے ہے یہ میری جو بہنیں مائیں وہاں موجود تھیں یہ ان کے لیے ہے اور جس طرح سے میرے بھائی جمیل شاہ صاحب نے نشان دہی کرائی کہ اس کے کاؤنٹر بڑھا دیں تو شاہ صاحب میں آپ کو یقین دلاتی ہوں بلکہ اعلان کرتی ہوں کہ بڑھ گئے کاؤنٹر آپ نے کہہ دیا آپ نے کہہ دیا تو بڑھ گئے کاؤنٹر ہم کسی بھی طریقے سے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری بہنوں کو تکلیف ہو ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کووڈ میں جب پیسے دیتے تھے تو کھڑے ہو کے گنواتے تھے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو عورتوں کو کہہ کے کھڑے ہو کے ان کے سروں پہ کہتے تھے گنو کتنے ملے ہیں تم کو پتہ یہ اس نے دیئے ہیں وہ دو جو اپنے گھر کا راشن نہیں لیتا ہے دوسروں کی جیبوں سے لیتا ہے وہ دے گا غریب آوان کو پیسے جس کا اپنا چولا ایٹی اے مشینے چلاتی تھی وہ دے گا غریب کو گھڑی چور وہ گھڑی چور کیا دے گا کسی کو وہ گھڑی چور کسی کو کیا دے گا جھوٹے کا گوابی جھوٹا ساتھیوں یہ جو جہاز کو ہیلیکاپٹر کے مزے آ گئے تھے اور جو عوام نے عوام نے اپنی طاقت سے اس کو لات مار کے پارلیمنٹ سے نکال دیا تھا اس کنگو کوڑے کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی تم ایمینے تو تھے نا آتے اپنے لوگوں کی بات کرتے تو تم نے تو میدان خود چھوڑا کیونکہ یہ میدان تو تمہاری محنت سے تمہیں ملا بھی نہیں تھا جس کو محنت سے کچھ بھی ملتا ہے اس کی وہ قیمت جانتا ہے چاہے وہ آپ کے جیب میں پچاس روپے ہوں یا پچاس ہزار ہوں اگر اس میں پسینہ ہے تو وہ آپ کی محنت کی ہیں لیکن اس کو تو حق حلال کا کچھ پتہ ہی نہیں یہ تو کہتا ہے جی میں تو میری تو پتہ نہیں تنخواہ اتنی ہے پتہ نہیں میں کیسے گزارہ کر رہا ہوں اب جب اس سے وزیر آزم کی کرسی پہ پوچھتے تھے کہ بھائی عوام پریشان ہے تو نے اتنی مہنگائی کی تو نے کہا کہ میں کروڑ نوکرییں دوں گا میں لاکھوں گھر بناوں گا میں ایم ایف کے پاس بھی نہیں جاؤں گا تمہارا چمچہ کہتا تھا کہ دو سو عرب ڈالر مار دیں گے ورلڈ بینک کے موں پہ وہ ورلڈ بینک والے ہلمٹ پینکے گھوم رہے تھے کہ کس دن یہ آئے گا ہمارے موں پہ دو سو عرب روپے مارے گا تو تمہاری مطلب اوقات یہ اور اس کے بعد جب تم سے کوئی صحافی پوچھے کہ بھائی یہ غربت ہے غریب ہے خودکشی کر رہا ہے تو کہتا تھا سکون تو قبر میں ملتا ہے ابھی جو آدمی اس ملک کو جو آدمی اس ملک کو جادو تونے پہ چلا رہا ہے اس کو کیا پتا غریب بھوکا سو رہا ہے اس کا چولا بند ہے اس کا بچہ بھوکا ہے اس کا بچے کے پاس جوتے نہیں ہے اس کو کیا غرص پھوکے اس کے بچے تو دوسری لابی پال رہی ہے انگلینڈ میں وہاں تو جو پال رہے ہیں ان کی تو کیا بات کروں میں وہاں تو باقاعدہ اجنڈا پہ پل رہے ہیں جیسے یہ اجنڈا پہ مسلط کیا گیا تھا میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ جس کو پاکستان کے بچوں کی بات کرنی ہے وہ پہلے اپنے بچوں کو ان بچوں کے ساتھ تعرف تو کرا دے وہ اپنے بچے کو یہ شکلیں تو دکھا دے اور پھر آکے ہمیں لیکچر دے اور یہ ہم سے بات کرتا ہے دین کی یہ وقت آ گیا ہے یہ اسلامی ٹچ ہمیں بتائے گا یہ وقت آ گیا ہے اتنے برے دن نہیں آئے ہمارے پاکستان ٹیپلز پارٹی جن اصولوں پہ کھڑی ہے وہاں اسلام ہمارا دین ہے اور دین کا مطلب مذہب سے بہت بڑا ہے یہ مکمل ذاپتہ حیات ہے یہ صرف تسبیر دکھا کر تم چھٹی نہیں کر سکتے تمہارے آمال گنے جائیں گے تم اپنے نوز بلا بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے اور تم یہاں ہمیں درس دیتے ہو ہم بچوں والے ہیں اس لئے بات نہیں کریں گے صدر آصف علی زرداری گیارہ سال چودہ سال مختلف وقت جیل کاٹتا ہے ایک بھی جرم ثابت نہیں ہوتا اس بہادر لیڈر کے ایک جرم آج بھی کہتے ہیں کوئی گھڑڑ ہوئی ہے کچھ ہوا ہے کچھ ہوا ہے تم لوگوں نے یہ کر دیا بھائی ہم نے کیا کیا عدالت نے فیصلے دی ہے عدالت تمہیں فیصلہ دے تو ٹھیک ہے باقی ہمیں دے تو غلط ہے مطلب تمہارا کتا ٹومی رہے گا ہم تو ہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہم ہیں ایسی بات میں یہ لاوارس نہیں ہے یہ یہ پوری قوم یہ قوم جو شہیدوں کی قربانی کی قدر کرتی ہے وہ لاوارس نہیں ہے یہ بھٹو میں آپ کے توسط سے عدالتوں سے بھی کہوں گی کہ شہید ظلفقار علی بھٹو کے قتل کا ریفرنس آپ کے پاس ہے خدارہ اس کا بھی فیصلہ کریں آپ نے معفی تو مانگی ہے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے آپ نے کہا یہ عدالت کی قتل ہے تو پھر فیصلہ سنانے میں دیر کیوں کرتے ہو تاریخ کو ٹھیک کرنے میں دیر کیوں کرتے ہو کیوں کرتے ہو تاریخ کو مسح کیوں نہیں بتاتے پاکستان کو کہ اس بہادر اس نگر اس کبھی نہ جھکنے والے لیڈر کو تم نے مارا اور نہ صرف تم نے اس کو شہید کیا قتل کیا تم نے پاکستان کی ترقی کو قتل کیا پاکستان کے مستقبل کو تم نے اندھیروں میں ڈھکیل دیا اور آج اب اس جن کا اطراف کرنے سے بھی ٹڑتے ہو اطراف تو کر چکے ہو اب تو خط لکھنا ہے کہ ہم نے مانا کہ ہم نے قتل کیا مان تو گئے تھے نا تو کہا نا عدالتی قتل ہوا ہم سے ہم کس کو جا کے ڈھونے اپنے لیڈر کے اپنے لیڈر کے خون کے نشان کس کے ہاتھوں پہ ڈھونے ساکھیوں یہ جمہوریت کے دشمن یہ آئین کے دشمن اور کرسی کے پجاری یہ لگے رہیں گے اپنی کرسی اور طاقت کی کوشش میں لیکن آپ نے لگے رہنا ہے اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے اس پورے عمل آپ کو لگے رہنا ہے اپنے مسئلوں پر بات کرنے پر یہ روز جو آکے گالیاں دیتا ہے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے پریشانیاں بھول جائیں اور جو اس کے کرپشن کے کیسز ہیں وہ بھی بھول جائیں مفاقی وزیر شازی امری خان گرمے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز